ایک ریکٹ جو بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہ ٹوافی ہے جو کہ پاکستان نے اپنے نام کی ہے پچیس سال بعد کوئی بڑا ایونٹ پاکستان نے اپنے نام کیا اور کپتان سرفراس احمد کی قیادت میں یہ عزاز پاکستان کے نام ہوا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا چیمپنز ٹوافی کے فائنل میں بھارتی ٹیم کو عبرتناک شکست دی گئی پاکستان کے جانب سے تین سو تالیس رنس کا حدف دیا گیا جو کہ بھارت پورا نہ کر سکا دھول چٹائی گئی پاکستانی بالرز کی جانب سے جبکہ شاہینوں نے دن میں تارے دکھا دیئے کپتان سرفراس احمد یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوافی اپنے ہاتھ میں لیے ویو کر رہے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کر ہلا جا رہا ہے ٹوافی کو تاکہ لوگ اس کا نظارہ کر سکیں اپنے کپتان کی اس ٹوافی کی ایک جھلک کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر موجود ہیں بلکھل ایسا ہی ہے اور اگر سرفراس کے چہرے کو دیکھا جائے تو لمبا سفر کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے اور چہرہ ایک دم ترو تازہ ہے کیونکہ پاکستان کا نام روشن کر کے آئے ہیں اور بڑی ہی مشکل سے بڑی تگو دو کے بعد اپنے شائقین اور اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان سے گزر کر گھر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر والوں سے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ملاقات شاید بعد میں کی ہوگی اور سب سے پہلے اپنے شائقین اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو ہاتھ ہلانے کے لیے اور ان کے ناروں کا جواب دینے کے لیے بالکنی میں آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیمپینز ٹروفی چیمپینز کا چیمپین لے کر پاکستان پہنچا ہے اور اس ٹروفی کو لہرایا جا رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو شائقین کرکٹ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ٹروفی ہم انڈیا سے جیت کر آئے ہیں روایتی حریف کو ہرا کر آئے ہیں اور تمام شعبوں میں آؤٹ کلاس کرنے کے بعد بڑی محنت کے بعد اس ٹروفی کو جیت کر پاکستان ملائے ہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے بلکنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے خاندان کے ہمراہ اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ اور کیونکہ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان زندہ بال کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں شائقین کی جانب سے بلکل ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمود ریاض سے محمود ریاض سرفراز آ گئے اور چھا گئے یہ یقین ہے جیسا کہ اپنی ناظرین کو بتایا تھا کہ سرفراز جو ہے وہ پہلی منزل پر مقیم ہے ان کا کمرہ پہلی منزل ہم نے یہ کہا تھا کہ یہی ایک پوسیبلیٹی ہے کہ وہ گیلوی میں آئیں اور ٹروفی کے ساتھ جو ہے وہ ویپ کریں اور بلکل ایسا ہی ہوا کہ وہ ابھی بھی ٹروفی ان کے ہاتھ میں بلیک شاٹ بے بے پنس کے اس وقت ان کا گل نہیں چاہ رہا ہے گھر میں جانے کو یقین ہے وہ ابھی اپنے اہل خانہ سے بھی نہیں ملے ہوں گے اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملے ہوں گے محمودریہ عزاب عمر صاحب موجود رہی ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ٹروفی جو لے کر سرفراز اپنی بلکلی میں پہنچے ہیں بلکلی میں آنے سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے سب سے پہلے دکھا چکا تھا کہ یہ ٹروفی ہے اور ٹروفی لے کر سرفراز اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے اپنی روایت برقرار کی اور سب سے پہلے ٹروفی جو کہ پاکستان میں پہنچی اور سرفراز کے ہاتھوں میں تھی وہ یہ تھامے اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے نائنٹی ٹو نیوز آپ کو دکھا چکا تھا آپ یہ ابھی اپنی ٹیلیون سکرین پر دیکھیں گے کہ جب سرفراز اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے اور ٹروفی کو اپنے ہاتھوں میں تھامے لہراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے ناروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے لوگوں کے ان محبتوں کے ناروں کا جواب دیتے ہوئے اپنے گھر داخل ہو رہے تھے ٹروفی کو تھامے اور اب بالکرین میں موجود ہیں پاکستان زندہ باد کے نارے خود لگوا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیون سکرین پر ایک ہاتھ میں جاتی ہے دوسرے ہاتھ سے وہ ہاتھ کو لہرہ رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا ہے محمود ریاض کیا جو شکروش ہے کیا ایکسائیڈمنٹ ہے ناروں کی شدت جو ہے آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے یقینا سرفراج نے ابھی خود جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے جیسے جب نے کہا کہ شہر قائد میں سرفراج جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے اور اس نے ایک اہم جو بات ہے وہ ان کا بہیویت ان کا اخلاق اور یہ طوام چیزیں ہیں سرفراج سے جو بھی ملتا ہے وہ اس سے بہت ہی با اخلاق ہیں اور ہم تقریبا ان کا کیریئر جو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کرکٹ کھیلنا کراچی کے میدانوں میں شروع کی تھی اور یہاں سے تبین جو ہے وہ اپنا کٹ بیک ہاتھ میں پکڑ کر اس لئے کہ بہت زیادہ کوئی وہ صاحب سروت ہاندان سے تعلق نہیں رکھتے سرفراج جو اس میڈل کلاس سیملی کا وہ نہار بچے ہیں جس نے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کی یہی وجہ ہے کہ آج جو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بھی آج بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں جنہوں نے ان کے کیریئر کے اندر جو جنہوں نے ان کو بنایا یہاں تک دیکھر آئے وہ آج بھی ان کا عزت احترام کرتے ہیں اور وہ پرانے لوگ چاہے بیڈیا سے تعلق کریں تو وہ عزت احترام وہ یہی عزت جو ہے اس طرح ہے کہ سرطراز اپنی فیملی سے نہیں مل رہے اور وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں اور وہ اتنے تبین سفر کے باوجود جو ہے وہ کیلری میں بھی موجود ہیں اور وہ اس سب تک نہیں جائیں گے کہ جب تک عوام کی تسلی نہیں ہو جاتی لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آج عوام کی تسلی ہوگی اس لئے کہ یہ کوئی عام ٹرافی نہیں ہے یہ وہ ٹرافی ہے جو سرطراز جو ہے جو بھارت سے کھن کر لے کر آیا ہے یہ وہ ٹرافی ہے جو شاہینوں نے بھارتی سورماوں سے جھپتی ہے تو یقینا یہ ٹرافی اگر کسی اور ملکے ساتھ جیتے ہوتی تو بات دوسری سے ہی لیکن اس ٹرافی کی بات ذرا ہے وہ ہے وہ بسری ٹائپ کی اس لئے کہ یہ پاکستان کے جو ترہدی بھی دشمن کہلیں نظریاتی بھی دشمن کہلیں بھارت سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں ایک طریقہ کلی اور دیکھیں کہ سرطراز پھر دوبارہ جو ہے وہ ٹرافی کو لہر آ رہے ہیں ان سے بانجے بھتیجے بھائی کزن سب ان کے ساتھ ہیں اور نیچے ان کے اہل مولا اور شہر کے دور دور علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں سے نہیں جانے والے محمود ریاض جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے نعرے سن کر ان کو دیکھ کر جو شجذبے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے یہ بالکل جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ سارا دن یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی لوگوں کی تعداد کچھ کم ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ میڈیا سے بات کریں یا کسی قسم کا کوئی وہ کریں جس کے افار فیلال تو نہیں لگ رہے لیکن لوگوں کی جو ہے ملنے کی تعداد جو ہے وہ برتی جا رہی ہے لوگ آ رہے ہیں ویپ کر رہے ہیں سیلپیز بنا رہے ہیں یقیناً ہر آدمی کی تو خواہش تھی کہ جیسے سرفراز وہ محبت میں ٹوفی ان کے ہاتھ میں دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر ایک بار ٹروفی جو ہے وہ ویپ تھی گئی ہے اور جب بھی وہ ٹروفی لہراتے ہیں پاکستان کو نعرہ لگاتے ہیں تو لوگوں کا جذبات جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود رہی ہم اپنے ناظرین کو اپڈیت کرتے چلیں کپتان سرفراز احمد اپنے گھر پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزی مناظر نائی جیٹو نیوز کے سکرین پر ٹروفی ہاتھ میں تھامے لوگوں کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ دے رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں اور ٹروفی کو لہرات بھی لہر رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے جو کہ پہلے ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچی اور اب بھی وہاں پر موجود ہے اور شاندار طریقے سے ایک تو استقبال کیا گیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے جی ہاں اور اگر بات کی جائے عدیل آج پاکستان کی اس جیت کی جو کہ انڈیا سے جیت کر پاکستان پہنچا ہے تو آج ایک مرتبہ پھر سے اس جیت کا مزا دوبالہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ٹروفی لے کر سرفراز اب اپنے گھر پہنچ چکے ہیں زندہ باد پاکستان کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب بھی دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمود ریاض موجود ہیں محمود ریاض آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان زندہ باد کے نعرے سرفراز نے خود لگوائے ہیں کیا اب یہ نعرے لگوانے کے بعد کنی سرفراز کا ارادہ لگ رہا ہے کہ وہ اب اپنے گھر واپس جائیں گے اپنے گھر والوں سے ملیں گے کیونکہ لوگ تو انہیں نہیں جانے دیں گے اپنے گھر کی یقین ہے لوگ نہیں جانے دیں گے ہم سرفراز سے گھر سے بڑی دور کھڑے لیکن سرفراز کی ابھی شناس آئی کہ ایک جھلک جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے ہماری طرف خاص طور پر ویپ کیا اور نائنٹی ٹو کے لیے بڑی کہ انہوں نے نائنٹی ٹو کے مائک کو جو ہے وہ دیکھا اور اس طرف بطور خاص جو ہے وہ ویپ کی اس لئے کہ ہم نائنٹی ٹو نیوز جب سے آئے نہ صرف سپورٹ بلکہ سرفراز کراچی میں کسی بھی قسم کی سپورٹ کی سرگرمیاں ہوں تمام سرگرمیاں کرتا ہے تو اس لئے وہ نائنٹی ٹو نیوز سے بھی بخوبی واقع ہے ان کے کیریئر میں ہمیشہ سے جو ہے وہ نائنٹی ٹو نیوز نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا جس وقت کڑے وقت میں کہ ان کو لوگ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جس وقت مختلف لوبیز سرفراز کو کسائز کرتی تھی لیکن اس وقت بھی نائنٹی ٹو نیوز جو ہے وہ حق اور صداقت کی آواز بنتے ہوئے سرفراز کی خوبیوں کو اور ان کی جو جاگر کر رہا تھا اور ان کے ٹیلنٹ کو جاگر کر رہا تھا اور ہمیشہ سے نائنٹی ٹو نیوز جہی کہہ رہا تھا کہ سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور یہی وجہ سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دے گا محمود ریاضی مناظر بھی ہم اپنی ٹیلیویجن سکینز پر ملائزہ کر سکتے ہیں اتنی سائٹمنٹ آپ بھی کوریج کرتے رہے ہیں سپورٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ٹرانسمیشنز آپ نے کی ہوں گی ان کا حصہ بھی رہے ہوں گے یہ ٹرانسمیشن جو آج ہم لے کر آئے ہیں یہ کتنی مختلف ہے یہ مناظر کتنے مختلف ہے یہ یقین ہے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب کراچی کے اندر استقبالیہ دیا گیا اور عمران خان جو ہے کراچی کے پارک میں جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بھیتنے کے بعد میں آئیتے لیکن اسے چکے میڈیا نہیں تھا تو وہ بہت زیادہ رشنی ہوا لیکن کراچی میں لوگوں کو پتا چلا وہ یقین مانگئے پھر اس کے بعد ہم نے دو ہزار نو میں جب دیکھا جب میڈیا پوری آب و تاپ کے ساتھ موجود تھا تو لوگ ائرپورٹ سے یونستان کے گھر بھی گئے اور بڑا ویلکم کیا گیا استقبال کیا گیا لیکن اب محمود ریاض آپ ہمارے ساتھ موجود ہوئے اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سرفراز ٹروفی اور باہر جو لوگ موجود ہیں شائکینے کرکٹ ہیں ان کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہیں اپنے ہی موبائل سے ہاتھ میں ٹروفی تھامے سیلفی بنا رہے ہیں اور بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو کہ پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگا رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرفراز پہلے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ٹروفی کو تھامے بلکنی میں آئے بلکنی میں ناروں کا جواب دیا ہاتھ ہلائے اور پاکستان زندہ باد کے نارے خود بھی لگواتے رہے اور اب وہ سیلفی بنا رہے تھے اپنے شائکین کے ساتھ ٹروفی کے ساتھ جو لوگ اس تمنا کو اس خواہش کو لے کر آئے تھے کہ سرفراز کے ساتھ سیلفی بنوائیں گے اور اپنے موبائل میں اپنے ان لمحات کو قید کر لیں گے تو ویسے ہی لمحات آج سرفراز نے اپنے موبائل میں قید کر لیے ہیں اور سیلفی بنائی ہے ایک ہاتھ میں ٹروفی تھامے دوسرے ہاتھ سے سیلفی بناتے رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دلسل سلطان ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سرفراز ذرا تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے شائکین کو کہ میں یہی پر موجود ہوں آپ اتنے نان رکھیں آپ نے جو تصویریں بنانی ہے آپ بلکل بنا لیجئے گا میں یہی پر ہی رہوں گا اور خاصی ایکسائٹمنٹ ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے سلطان یہ بہت ایک تاریخی لمحہ ہوتا ہے کسی بھی کرکیٹر کے لیے کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹیم کوئی کپتانی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کپتان وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے تنقید کا بھی نشارہ بنتا ہے اور سب سے پہلے وہی شخص ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ جسے سراتے بھی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اور تاریخی لمحہ سرفراز کے لیے بھی اور سرفراز کی پوری فیملی کے لیے بھی اور وہ خاص سے ایکسائٹن نظر آ رہے ہیں جو مومنٹ ہے اس کو بہت طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور یہ خوشی کے مناظر نہ صرف کراچی میں سرفراز کے گھر کے باہر کے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں پاکستان سے باہر جو شائقین کرکٹ ہیں پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس جیت پر پرعظم ہیں نہایت ہی خوش دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان نے بڑے عرصے بعد جیت سمیٹی ہے ٹرافی لے کر پاکستان میں آئے ہیں اس جیت کو بھرپور طریقے سے منائے جا رہا ہے سرفراز احمد خوشکوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں ٹرافی ہاتھ میں تھامے ہوئے گھر کے بالکن کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ہاتھ ہلا کر ان کا استقبال کر رہی ہے تاریاں بجائے جا رہی ہیں نارے لگائے جا رہے ہیں اور اپنی خوشی کا ایکسائیڈمنٹ کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کافی دیر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں سے ایسا لگ رہا ہے ان مناظر کو دیکھیں کہ نہیں جانے والے اور یہی پر موجود رہیں گے سرفراز احمد کے ہاتھ میں ٹرافی موجود ہے اور اس ٹرافی کو لہرائیہ بھی جا رہا ہے جو لوگ وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ان کو ویلکم کرنے کے لیے پہنچے اس ٹرافی کو دیکھنے کے لیے پہنچے اپنے کپتان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان کی محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ان کو ریسپونڈ بھی سرفراز احمد کی جانب سے کیا جا رہا ہے آپ کو اتا دیں کہ چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں بھارتی ٹیم کو عبرتناک شکست سے دو چار کیا پاکستان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا اور سرفراز احمد آج دبائی سے کراچی پہنچے ہیں اپنے گھر پہنچ چکے اور ان کے گھر کے باہر لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے دائیں ہاتھ میں ٹرافی کو تھامے ہوئے لہرائے جا رہا ہے جبکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور نعرے بھی لگوائے جا رہے ہیں سرفراز احمد کے جانب سے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں سرفراز احمد یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بات بھی کی جا رہی ہے ان کو رد عمل بھی دیا جا رہا ہے بلکل رد عمل بھی دیا جا رہا ہے سرفراز احمد کا یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی ہے پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے شاکین کا شکریہ بھی ادا کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لمحہ ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت کو شکست دی اور سلطان ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ سرفراز اب لگ رہا ہے کہ واپس گھر کی جانب جو ہے وہ اندر کی جانب جا رہے ہیں بالکنی سے وہ ہٹنے جا رہے ہیں اور شاکین کرکٹ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر موجود اور یہ وہ تاریخی لمحہ ہے سلطان جسے ہم سب بہت میس کرتے ہیں جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور ہم بہت سی خبریں بھی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں لیکن یہ جو وہ لمحات ہیں یہ وہ مومیٹ سے جن کے لیے ہم سب بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ہی یہ خبر آئیے ہم خوشیوں بھرے لمحات جو ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ